اب بارل پاکستان ورسی انڈیا میچ کے بارے سے بات گئریں گے اس پر ڈیٹیل سے ڈسکشن کرنی ہے لیکن ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جو اس میچ سے پہلے بڑا ہائی وولٹیج یہ ٹاک رہا ہوتا ہے جس طریقے سے کھلاڑی آپس میں مل رہے ہیں اور ویراد کی عبابر سے اور حارس سے ملاقات ہوئی ہے شاہین کی ویراد سے کیال راہل سے ایری سپانت سے تمام تقریباً کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئی ہے بڑا اچھا اٹموسفی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا بات کر رہے ہیں سلمان بٹ آپ کو پتا ہوگا ویراد کولی ہو یا ٹیم انڈیا کے ادر میمبر پاکستان کے پلیئر کے ساتھ اس بار کافی گھل مل رہے ہیں اور کافی امیجز بھی آئی ہیں جو کی اچھی بات ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے بہت اچھی بات ہے پلیئر ٹو پلیئر کانٹیکٹ کنیکشن اگر بنتے ہیں تو اس پر کوئی برائی نہیں ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازم کر کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز چہل سے بھی ملاقات کر رہے ہیں تو اب وہ گیپ جو ان سے ہے بڈر سے بات میں نے ایسا ایٹموسفر دیکھا یہ دیکھئے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹورنمنٹ ہے جہاں پر شاید پریکٹس ایریاز ایک ہے تو آمنہ سامنا فریکونٹلی لگا رہے گا اور ٹیموں میں ہمیشہ جو پلیئرز ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ خوشگوار ملاقات ہی ہوتی ہیں مجھے یاد نہیں ہے ہم نے تو انڈیا جا کے بھی سیریز کے لیے ہیں انڈیا پاکستان بھی آئی ہے وہ بھی سیریز کے لیے ہیں اور میجر ٹورنمنٹس میں چیمپنز ٹروفی میں ورلڈ کپ میں بھی آمنے سامنے ہوئے ہیں ہمیشہ اچھی طرح ملاقات ہوئی ہے خوشگوار حالات میں ہوئی ہے اور کبھی کوئی انڈیسنٹ ریمارک یا کوئی ٹونٹنگ کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ بھی جیتنا چاہتے ہیں ہم بھی جیتنا چاہتے ہیں اور اس سے کم کوئی امید نہیں کرتا نا انڈیا میں کوئی نا پاکستان میں کوئی تو وہ ایک occasion بنتا ہے ایک event بنتا ہے جس میں ایک سر توڑ مقابلہ ساری دنیا کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی لیے ساری دنیا میں اس میچ کی آرڈینس سب سے بڑھکے ہیں ایسا ہی ہے باقی ہے کہ off the field sportsmen ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں باکسنگ کے مقابلے میں آپ ہڈیاں توڑ دیتے ہیں ناک توڑ دیتے ہیں سارے چہرے سے خون بہ رہا ہوتا ہے وہ بھی گلے مل کے جاتے ہیں واپس تو یہ سپورٹس کا حسن ہے کہ یہ لوگوں کو یونائٹ کرتی ہے اس میں گیپ کیوں آیا یہ گیپ ہمیں محسوس ہوتا ہے دکھایا نہیں گیا اس طرح یا ایسے کچھ ویڈیوز نہیں آئیں یہ جو trend ہی اب آیا نا اومیر یہ جو trend ہے social media managers teamوں کے ساتھ travel کرتے ہیں پہلے تو کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا یہ تو اب ابھی نئی پدائش کی چیز ہے نا یہ کہ وہ ہر چیز کی ویڈیو بن رہی ہے dressing room میں کیا ہو رہا ہے شاہین کیسے بیٹھا ہے کیا rehab ہو رہا ہے ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں ائرپورٹ سے آ رہے ہیں یہ تو ستر سال سے یہی ہے سارے کسے لیکن اب یہ document ہونا شروع ہو گئے in terms of visuals اور یہ میڈیا کو بھی دے دیتے ہیں وہ ان کا بھی ہونا ہر جگہ ضروری نہیں ہے ان کو بھی ایک مل جاتی ہے اور پھر اس سے image building بھی ہوتی ہے teams کی اب اس سے پاکستان انڈیا کے players ملے اس سے cricket کا image بہتر ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک وہ جاتا ہے جو عام public ہے کہ players میں ایسے حالات ہیں تو ہمارے public میں بھی کوئی differences نہیں ہیں جو differences ہیں وہ top level پہ جا کے کہیں پہ جب کوئی interest ملکوں کی بات آتی تو وہ پھر ان کے اپنے اپنے شاہین کی انجلی کے حالے سے سلمان میں نے ذرے ڈیٹیل سے بات کرنی کیونکہ جب ویرات کولی ویرات کولی کے حوالے سے میں اہم بات کرنا جاؤں گا ہے کہ کافی زیادہ پاکستانی فین کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ سیلفیاں بنوائی ہیں کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک فین نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں پاکستان نہیں ہوں تو ویرات کولی خود چل کے جو ان کے پاس گئے انہوں نے اس سیمبلی کے ساتھ فیمیل تھی ان کے ساتھ بھی سیلفی بنوائی تو روحی شرما کی ایک ویڈیو کا اچھی خاصی وائرل ہے جس میں ایک پاکستانی فین نے کہا کہ میں آپ سے حق کرنا جاتا ہوں تو یہ محول ہے جس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہاں پہ ایک سپورٹس کو دیکھا جا رہا ہے پولٹیکس اور یہ جو انڈیا پاکستان کا جو روایتی کلیش ہے اس کو حج کے جہاں میں انجوائے کیا جا رہا ہے لیکن حقینا پاکستان کے لیے سیٹ بیک ضرور ہوگا شاہین فریدی کا نہ ہونا لیکن جو یہاں پہ ایک محول ہے بھی وہ ایک بڑا زبردست بنا ہوا ہے ایک بڑے سپورٹس منٹ کی جانب سے ابھی ہم دکھا رہے کہ ویرات ان سے بات کر رہے ہیں تو جب ویرات نے ان سے پوچھا کہ کیا انجری ہوئی ہے تو شاہین نے بتایا تو ویرات نے ایک ایک ایسا ایکسپریشن سا دیا کہ یہ کیا ہوگا ہے یا یہ سیریس نویت کیا ہے کافی سیریس نویت ہو سکتی اس انجری کی اور میں نے سننے کی کوشش کی سکریپ کو تھوڑا اس میں شور زیادہ تھا اسیل ہے یا کیا ہے انس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اس پر کمنٹ کنی لیں گئے میں لکھا تھا ٹویٹ پہ پی سی ایل پی سی ایل پی سی ایل کی آواز ہے ہی ہاں آئی ڈونٹ نو پی سی ایل کیا ہے کیونکہ اے سی ایل کا تو ہمیں پتہ ہے اے سی ایل کا پتہ ہے اور پی سی ایل کا جو ہے مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا بٹ بوٹہیوریٹیز پہلے ایک بات یہ تھی کیمپ میں کہ شاید وہ ہاللنڈ کے علاق تیسرا میچ کلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیگنوسیز اتنا شاندار نہیں تھا کہ اگر آپ کو ٹور پہ جا کے بعد میں پتہ لگا کہ نہ تو یہ اسیاکپ کھیل سکتا ہے نہ انگلنڈ کھیل آپ کھیل سکتا ہے اور آپ اس کو ہٹھ ہفتے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں انجری کو اس کا مطلب ہے کہ انیشلی آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس نویت کی انجری ہے اور جب آپ نے اس پر وقت گزارا تھوڑا کام کرنے کوشش کی تو آپ کو لگا نہیں نہیں اس پر تو ابھی اور ٹائم دھرکا رہا ہے اور وقت لگ جائے گا سو ای ریلی ہوپ کہ شاہین جب ہنڈرڈ پرسنٹ فٹ ہو تب وہ گیند پکڑیں اپنے ہاتھ میں اور تب اپنا کام شروع کریں کیونکہ وہ پاکستان کا ایسٹ ہے دنیا کرکٹ کا بھی ایسٹ ہے بڑے کم لوگ ہیں جو اس عمر میں اتنی مہارت کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں ورلڈ کپ ہے سلمان اور کیل راہل نے کہا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ سے پہلے کیونکہ ورلڈ کلاس سسٹم دنیا کے بہترین بولا ہے شاہین افریدی اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں ایک ان کو کھیل کے تھوڑی سی پیکٹس ہو جاتی ہے ہمیں آئیڈیا ہو جاتی ہے ایک چیلنج ہم اپنے آپ کو کرنا چاہ رہے تھے شاہین کو فیس کر کے تاکہ ہم ورلڈ کپ کی پرپیشن ہماری ہو جاتی ہے دیکھیں نا کتنی اچھی بات کی اس نے ایک تو پروفیشنل اس کی بات سے پروفیشنلزم آتا ہے ذہن میں کہ یار وہ ورلڈ کپ کے لیے اس کو پہلے سے دیکھنا چاہ رہے تھے دوسری بات ہے کہ ریسپیکٹ کتنی ہے ریسپیکٹ ہے کہ ایک اکسپٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ دنیا کے بہترین بولرز میں سے اگر ہم اس کو کھیل لیں گے تو ہمیں اپنا ایڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے کیا دیکھنے ہم کھانسین کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے اور اچھا میسیج بھی کئی سے جا رہا ہے نیریج کا جبلن جو ہے وہ مطلب ہمارے ارشن ندیم نے اسی سے پریکٹس کرتا ہے جس پر کافی بات بھی ہوئی تھی پاکستان اگر کے ٹیم کے پلئر واپس جا رہے ہوتے ہیں اور انڈیا کے ٹیم کے پلئر آ رہے ہوتے ہیں تو ویرات خودی روحس شرمہ پاکستانی پلئر کے ساتھ بابر آزم کے ساتھ جیوین کی گفتہ ہوتی ہے چی خاصی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی بھارت کے پلئرز جو پاکستانی فینس کے ساتھ سیلفیاں دے رہے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ پڑے ہی مطلب آپ پولائٹ طریقے سے بہیویئر کر رہے ہیں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا بات کر رہے ہیں اور بھائی فینس کہیں کے بھی ہوں آپ کہیں کے بھی فینس ہوں کسی بھی کرکیٹر کرکیٹ فیمس ہے پاکستان میں بھی بھارت کے جو پلئر ہیں ان کے فینس ہوں گے بھارت میں بھی پاکستانی پلئرز کے فینس ہوں گے تو ان کے ساتھ کرکیٹرز کا ویوہار بہت اچھا ہے مجھے اچھا لگا حالانکہ کچھ جو دو دین سال سے کوویٹ چل رہا تھا اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا لیکن جو پاکستانی کرکٹ فینس ہیں وہ مطلب اگر بھارت کے پلئرز سے ملنا چاہتے ہیں تو definitely ان کے ساتھ ان کو موقع دینا چاہیے یہ بھارتی پلئرز کا جو بیوہار رہا ہے بہت اچھا رہا ہے ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا شاہین افریدی انجڈ ہے انجڈی کاران وہ کچھ پیر میں ان کے بندھا ہوا تھا جس کے کاران بھارت کے پلئر اگر وہ وہاں بیٹھیں گے تو جا کر ان سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا یہ وہ ویرات کولی رشب پند یوگیندر جو جوویندر چہل اور آئی تنگ مجھے یاد نہیں ایک پلئر اور کون تھا تو یہ سب ان کا حال چال پوچھا جو کہ اچھی بات ہے ویرات کولی بابا راجم سے مل رہے ہیں روش شرما بابا راجم سے مل رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اب فینس فینس کی لڑائی فینس اسیم میں یہ بول رہا ہے کہ فین بوائی مطلب بابا کا فین آ گیا مطلب روش شرما اگر اس سے مل لے گا تو یہ تو یار بھائی بینٹر چلتا رہتا ہے یار فینس کا یار فینس کی باتوں کو لے کر اتنا سیریس ہونا نہیں چاہیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ چیزیں ہو رہی تو کوئی دیکھ کر نہیں لیکن اچھی بات ہے پوزیٹیو طریقے سے اگر ماحول رہتا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے بھارت پاکستان کے میچ کو شروع ہونے میں تھوڑا سا ہی ٹائم ہے